اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیو سٹوڈینٹس میں آپ لوگوں کو ماتمیٹکس 3 جو کہ اڈوانس علیبرا کے نام سے بک ہے اس کے 14 لیکچر میں خوش حمدید کہتا ہوں آج ہم ڈسکس کریں گے لیکچر نمبر 14 جو کہ آٹومارفیزم اس کے بعد کیلیز تھیورم پرموٹیشن گروپ ان پر مخشتمل ہے اور اسی طرح سے انیدر کاؤنٹنگ پرنسیپلز اور سیلو تھیورم جو کہ لاسٹ میں چند اس کی ڈیفنیشنز ڈسکس کی جائیں گی لیکن مین ہمارے ٹاپکس جو ہوں گے وہ کیلیز تھیورم اور اس کے ساتھ ساتھ پرموٹیشن گروپ یہ ڈسکس کیے جائیں گے بہت ہی آسان سے ٹاپکس ہیں آج کے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آٹومارفیزم آٹومارفیزم لاسٹ ٹائم ہم نے ڈیفائن کیا تھا ایسی میپ کو آٹومارفیزم کہتے ہیں جس میں ہمارے پاس جو کہ آئسومارفیزم ہو یعنی کہ ہومومارفیزم بھی ہو اور ون ٹو ون مطلب بائیجیکٹیو میپ بھی ہو آن ٹو اور ون ون یعنی کہ ون ٹو ون میپ ہو ٹو اٹسیلف اٹسیلف مطلب اپنے آپ پر ہی میپ ہو یعنی کہ یہ کیسی میپ ہوگی اگر فائی میپ ہے تو یہ فرام جی ٹو جی بار جی ہی ہوگی یعنی کہ جی سے جی ہی ہوگی لاسٹ ٹائم ہم نے کہا جی سے جی بار میپ جس میں ہمارے پاس فائی آف اے بی از ایکول فائی آف اے انٹو فائی آف بی آجائے تو وہ ہومومارفیزم ہوتا تھا تو یہ یہ فائی آف بار نہیں یعنی کہ اٹسیلف ہی ہو مطلب یہ کہ کیا ہو کہ یہ اسی میپ سے اسی جس سیٹ سے ہے اس سیٹ سے دوسرے اسی سیٹ پر ہو یعنی کہ کسی اور سیٹ کی بجائے اسی سیٹ پر ہو تو اس میپ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسی میپ کو آٹو مارفیزم کہتے ہیں تو اس طرح سے یہ فائی فرام جی ٹو جی میپ ہوگی وہ آٹو مارفیزم کہلائے گی اور اسی طرح سے ہم نے فرس چپٹر میں پڑا تھا کہ اگر کوئی بھی میپ ہماری ٹی میپ اگر ایس سے ایس پر ہی ہو تو اس کو ہم جو ایکس ایلیمنٹ ایس کے لے رہے ہیں تو اس میپ کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں یعنی کہ ایمج آف ایکس انڈر ٹی یعنی کہ ٹی کے لحاظ سے اس کی ایمج جس طرح سے ہم عام فنکشن میں جو اے سے بی ہو تو اس کو ہم ایف آف ایکس ایس ایکول ٹو وائی لکھتے ہیں تو یہ اس طرح سے یہ ایف آف ایکس لکھا جاتا ہے لیکن اگر ایٹ سیلف میپ ہے تو اس کو ہم اسی ایکس کو پہلے لکھ لیتے ہیں یعنی کہ ایمج آف ایکس انڈر ٹی اس کو پڑھا جاتا ہے ایمج آف ایکس انڈر ٹی اس طرح سے لکھا جاتا ہے تو یہ آپ لوگ بات ذہن میں رکھیں گے کہ اگر کوئی بھی میپ سیم گروپ سے دوسرے اسی ایٹ سیلف کسی گروپ پر ہو تو اس کو ہم آٹو مارفیزم کہتے ہیں اس صورت میں کہ وہ میپ آئیسو مارفیزم بھی ہو آئیسو مارفیزم یہ کہا کہ وہ ون مطلب بائیج اکٹیو میپ اور بائیج اکٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آن ٹو بھی ہو اور ون ون بھی ہو ون ون کا مطلب ڈسٹنٹ ایلیمنٹ ہے وڈسٹنٹ ایمجز اور اسی طرح سے آن ٹو کا مطلب کوڈ مین اور رینج برابر ہو جائیں مطلب یہ کہ جس پر جو آنسر آ رہے ہیں اس فنکشنز کے یا ایمجز جو آ رہی ہیں وہ اس کے برابر ہوں اور کوڈ مین کے یعنی کہ کوڈ مین کا کوئی ایلیمنٹ بھی خالی نہ ہو تو اس طرح سے اب اس کے بعد ہے ایک کلوزڈ کے لحاظ سے کہ آٹومارفیزم میں جو میپس لیں گے وہ کلوز ہوں گی تو سب سے پہلے ہم نے ایک میپ لے لی ایڈنٹیٹی آئی میپ لے لی ایوری ایلیمنٹ تو ایٹسیلف تو اس کے ایٹسیلف ہوتے ہیں ڈیٹیز ہم یہ شو کر سکتے ہیں کہ ایکس آئی یعنی کہ ایمج ایکس انڈر آئی ایز ایکول ٹو ایکس ہے تو فار آل ایکس تو ٹریولی یہ آٹومارفیزم ہوگا یعنی کہ یہ ایکس سے ایکس پائی ہی جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ آٹومارفیزم ہے اس کے بعد ہم نے ای آف جی ایسی میپس لے لی ہیں جو کہ ساری اس میں آٹومارفیزم میپ ہیں آٹومارفیزم مطلب آئیسومارفک ہے تو ایٹسیلف تو ایسی میپس ساری اے آف جی میں ہے جس کو ہم نے اس طرح سے اے لکھا ہوا ہے جس کو ہم الفہ آف جی پڑھ لیتے ہیں چلیں تو اسی طرح سے ایک اور سیٹ ہے جو کہ یہ اے آف جی ہے تو اس میں ساری بائی جیکٹیوز میپ ہیں یہ نہیں آٹومارفیزم بھی ہوں گی باقی ساری میپس بھی ہوں گی اور بائی جیکٹیوز میپ ہیں تو سیٹ آف وان تو وان میپنگ ساری وان تو وان مطلب بائی جیکٹیو میپنگ ہے تو ایٹسیلف اس اے آف جی میں تو اس کا مطلب ہے یہ الفہ آف جی جو ہم نے اس کو الفہ آف جی کا ہے یہ سب سیٹ ہو جائے گا کس کا اس اے آف جی کا تو اس کا مطلب ہے یہ سب سیٹ ہے اس کا کیونکہ اس میں صرف آٹومارفیزم میپ ہیں اس میں ساری بائی جیکٹیو میپ ہیں تو بائی جیکٹیو ہوتی ہوتی ہے آٹومارفیزم جو ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اس میں ہے تو اب دیکھیں کیا ہم میں پتہ ہے کہ بائی جیکٹیو میپ ہو تو ان کی کمپوزیشن بھی بائی جیکٹیو ہوتی ہے یعنی کہ کمپوزیشن اسی صورت میں پوسیبل ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کمپوزیشن آف میپنگ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم پروڈکٹ لیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ کمپوزیشن آف میپنگ کہلائے گی اور یہ ہمیشہ اسوسییٹیو لا فالو کرتی ہے اسوسییٹیو لا اس میں ہولڈ کرتا ہے ساری بائجکٹیوز میپ کے لیے سافظہ رہے جب ایک سیٹ اəسسی اٹیو لا ہولڈ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا سب سیٹ بھی اسی بھی ہولڈ کرے گا جب گروپ کی دیفنشن پڑی تھی تو اس وقت کہا تھا کہ اگر ایک سیٹ میں جو کلوزڈ پراپٹی ہے اگر ہولڈ کرتے تو اس کے سب سیٹ میں بھی کرے گی کموٹیٹی پراپٹی بھی اگر اس کے سیٹ میں ہولڈ کرتے تو اس کے سبسٹ میں بھی ہولڈ کرے گی اسی طرح سے associative property بھی ہولڈ کرے گی اسی طرح سے کچھ distributed properties بھی ہولڈ کرتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس unit element ib اس میں مجود ہے تو اس کا مطلب ہے تو a of g is not empty empty نہیں ہے تو اس طرح سے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چار properties یہ سیٹسوئی کرتا ہے identity بھی ہے اس میں under multiplication تو کمپوزیشن جو ہے یہ ہمارے پاس اس کی میپنگ ہے تو اب اس کے علاوہ اور چیز چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا اس کے elements کے لحاظ سے یہ جو ہے اس کا یعنی کہ closure بھی ہے closed property بھی hold کرتی ہے اس میں یا نہیں یعنی کہ T1, T2 اس میں ہے یا A of G میں ہے یا نہیں ہے تو اگر A of G میں T1, T2 ہوگا تو اس کے subset میں بھی ضرور ہوگا تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے G کے دو elements لے لیے G سے G map ہے یہ تو اس طرح سے اس کو ہم نے کہا xy image xy under T1 ہے جو کہ یہ homomorphism ہونے کی وجہ سے علیہ دلہ دلہ پر apply ہوگی image x under T1 اسی طرح سے image y under T1 تو یہ اس طرح سے homomorphism کی وجہ سے اس کو ایسے لکھ لیا اسی طرح سے T2 کے اوپر apply کر لیے یہ بھی homomorphism کی وجہ سے اب ان کا دونوں کا product کے اوپر apply کر دی تو پہلے اس کے اوپر apply ہوا تو اس کو علیہ دلہ پہلی question کے لیے حاصل کر دیا پھر اس کے اوپر again اوپر apply ہوگا تو اس کے اوپر apply ہوگا تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے E1, T2 یہ homomorphism ہے ہمارے پاس یہ کیا ہوا کہ یہ دیکھیں دو کٹھے کے ساتھ ہم نے apply کیا تھا اور یہ علیہ دلہ کے ساتھ ہمارے پاس آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جو product ہے یہ ہمارے پاس homomorphism رکھتا ہے تو اسی طرح سے اس کا inverse چیک کرتے ہیں تو inverse کے لیے تو یہ الیدہ الیدہ inverse کے لحاظ سے T1 جب یہ ہمارے پاس اس میں سے belong کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے T inverse بھی belong کرنا چاہیے تو inverse کے لیے یہ آسان سی property ہے کہ ہم T inverse بھی belong کرتا ہے اسی طرح سے کیا کیا X T inverse اور اسی طرح سے Y T inverse یعنی کہ ہمارے پاس image X under T inverse اور اسی طرح سے image Y under T inverse تو اس طرح سے hold T پر apply کر دیا simplify کیا تو یہ ہمارے پاس X Y آ گیا یعنی کہ اکیلے elements آ گئے تو اس کا مطلب ہے یہ اس کا T کا inverse ہے تو اس طرح سے ہم اس کو آسانی سے prove کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک کیلے theorem کیلے theorem کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں ساری permutations ہوتی ہیں اور یہ اس لیے ہم اس کو define کرتے ہیں کہ ہم sub group of S جو ہے وہ find کرنا چاہ رہے ہوتی ہیں اب S N کیا ہوتا ہے سب سے پہلے S N وہ group ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس سارے کے سارے finite set of n elements ہوتے ہیں S کو ہم finite set of n elements کہتے ہیں اور یہ ساری permutations کا group ہوتا ہے permutations کہتے ہیں ہمارے پاس bijjective mapping ہوتی ہے اسی set سے اسی کے درمیان میں تو اس کو ہم permutations کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم mathematically اس کو دیکھتے ہیں تو یہ transformation particularly ہم اس کے اندر discuss کریں گے تو یہ ایک انگلیش mathematician تھا جس نے کہلے نام تھا اس کا تو first noted that the every group could be realized as the sub group of A of G تو جو بھی جتنے بھی group ہیں وہ یہ کہتا تھا کہ جتنے بھی group ہیں اس میں ہمارے پاس جو defined group ہیں سارے کے سارے جو ہے نا وہ sub group of A of S far S ہوتے ہیں ہمارے پاس A of S کیا چیز ہیں وہ ساری کی ساری bijjective mapping ہیں یعنی کہ one to one mapping ہے جو اس کے اندر یعنی کہ اس میں ہمارے پاس S to S ہیں یعنی کہ itself سارے کی ساری bijjective mapping ہیں اس A of S کے اندر تو اس کا مطلب ہے کہ for some S کے لیے وہ کہتا ہے کہ ہر group جو بھی ہے could be realized as a sub group of A of S تو اس کو sub group of A of S کے طور پر جانچا جا سکتا ہے دیکھا جا سکتا ہے تو اس کے لیے اس میں ہمارے پاس ایک keylet theorem کے نام سے اس نے represent کیا تو اس کا approve آپ لوگوں کو نہیں کروا رہا آپ کے سلیبس سے جو میں نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ keylet theorem کی statement آپ لوگ سہن میں رکھیں گے تو اس میں کیا ہے یہی بات کہ every group جو ہے وہ could be realized as a sub group of A of S اور A of S کیا ہے ساری کی ساری bijjective mapping ہے S سے S پر یعنی کہ one to one mapping ہے keylet theorem کی statement کہتی ہے کہ every group is isomorphic to ہر group is isomorphic ہوتا ہے to a sub group of A of S A of S کے far some appropriate S یعنی کہ A of S کے sub group کے isomorphic ہوتا ہی ہوتا ہے یعنی کہ A of S کا کوئی بھی subset لیا جائے تو A of S کیا ہے جس میں ساری کی ساری bijjective mapping ہیں اور ایسی bijjective mapping ہے جو itself S سے S پر ہی ہیں تو اس A of S کے کسی sub group کا یعنی کہ A of S خود group ہے جو ہم نے last time دیکھا اس کو تو اس کے کسی بھی sub group کو لیا جائے تو اس کے ایسو مارفک ہے یعنی کہ کسی ایک ایسو مارفک ہوگا ہی ہوگا ہر ایک group کسی نہ کسی اس کے sub group کے آئیسو مارفک ہوگا یہ کیلے تھیورم کی statement کہتی ہے تو اس کو ذہن میں رکھنا ہے اس کے بعد ہے permutation group permutation group وہ والا group ہوتا ہے جس میں ساری bijjective map ہوتی ہیں to set to the itself اسی set سے اس set کے سے تک اس set سے اسی set تک ہوتی ہیں تو every group can be represented as a isomorphically sub group of a of s تو ہم نے یہ یہاں پہ کہہ دیا کہ کسی نہ کسی a of s کے یعنی کہ sub group کے آئیسو مارفک لکھ سکتے ہیں ہم ہر group کو and in particularly a finite group g can be represented as a sub group of sn تو اب ہم finite group sn کی بات کرتے ہیں for some n sn is a symmetric group اس کو ہم symmetric group کہتے ہیں of degree n degree n کا symmetric group نام نام ہے ہمارے پاس it is clearly the clear examination تو اس کے لئے کچھ ہم یہ چیزیں discuss کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک set ہوتا ہے جو کہ ہم نے نام دیا ہے s تو s اس میں set ہے تو s set ہے تو اس کا مطلب ہے کہ elements s set میں جو ہیں x1 x2 so on xn تک ہیں اگر n degree n کا ہے تو اس کا مطلب ہے n اس میں s میں elements n ہیں اس s set میں n elements ہیں تو اور phi ایسی کوئی بھی a of s میں سے map ہے یعنی کہ bijective map to itself s to s ہے map تو be a bijective map be a bijective map یعنی کہ be a one 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 to one mapping from s to itself تو s to itself ایک mapping ہے does to every elements تو اس کا مطلب ہے 5 from suppose that x سے x1 سے x2 پر ہے اور دوسری x2 سے x4 پر لے جاتی ہے x4 سے x3 پر اور اسی طرح سے x3 سے x1 پر لے آیا تو اس طرح سے ہم اس کی mapping کو لکھ سکتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ یہی بات ہو تو اس طرح سے 5 اس میں لکھا جاتا ہے جیسے یہاں پہ یہ ہم نے لکھ دیا کہ x1 سے کہاں پہ لے کر جا رہا ہے x2 پہ اور x2 سے x4 پہ x4 سے x3 پر اور x3 سے x1 پر یہ ساری bijjective mapping ہے اور یہ ایک سے دوسرے پر لے کے جا رہا تو اس طرح سے ہم نے لکھ دیا اس کو کچھ اس طرح سی represent کیا جاتا ہے فائی کو تو ہم نے یہ فائی لکھ دیا کہ یہ first element بن گیا اس کا جو ہمارے پاس کیا ہے sn کا یہ s4 کا ہے کیونکہ یہ ہم نے چار elements سکھ لیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ s4 کا ایک element ہے تو اس طرح سے ہم کوئی بھی دو elements لے سکتے ہیں اور اس کے بعد ہے اب ان دونوں کا product کیسے لیتے ہیں product مطلب یہ بھی bijective map ہے تو اس کا مطلب ہے جب ہم product لیں گے تو یہ composition of these maps ہو جائیں گے یعنی composition function بن جائے گا ان دونوں map میں تو اس کا product لینے کے لیے اگر یہ ایک permutation ہمارے پاس ہے اور اسی طرح سے دوسری permutation ہے ایک کا نام ہم نے دے دیا theta دوسری کا نام ہے سائی اور theta اور سائی دونوں کا product لینا چاہ رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں پہلی جو permutation ہے پہلے نمبر پہ لکھ لیتے ہیں دوسری permutation دوسرے نمبر پہ لکھ لیتے ہیں سیم تو اس طرح سے یہی کام کیا پہلی permutation پہلے نمبر پہ لکھ لکھ کیا کرنا ہے ہم نے اس active map میں اس کو ہم نے اس کے equal کرنے کی کوشش کرنی ہے اور equal کرنے کے لیے اب دیکھیں suppose that یہاں پہ پہلے نمبر پہ ہے 3 اگر یہاں پہ 3 ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ 3 آنا چاہئیے تو اب ہم نے اس کو ان دونوں کو equal کرنا ہے سب سے پہلے تو اس کو equal کرنے کے لیے یہاں پہ 3 لے کے آنا ہے اور یہ نہیں کرنا کہ اکیلے 3 کو اٹھا کے لے آنے تو اس پورے کے پورے سیٹ کو کیونکہ ان دونوں کے درمیان میں امجز بن رہی ہے یہ فرسٹ ایلیمنٹ پٹ کرنے سے یہ والا ایلیمنٹ آنسر آرہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں کے درمیان میں ریلیشن ہے تو اس کا مطلب پورے کے پورے کو اٹھا کے لے آئیں گے اگر میں اس کو دوسری پرموٹیشن کو ادھر نیچے لکھوں تو یہ کچھ اس طرح سے ون سے ون پر لے آئے اس کے بعد ہے ٹو ٹو سے کس پر لے کے جا رہا ٹو سے تھری پر لے لے لکھ دیا تو اسی طرح سے اب اس کے بعد فور سے فور پر ہی لے جا رہا تو اب دیکھیں اس کی پہلی رو یعنی یہ والی رو جو پہلی تھی والے کی جو ہے فرسٹ رو دونوں ایکول ہیں تو اب کیا کریں گے ان دونوں کو کینسل آؤٹ کر دیں اس کو بھی ایک پرموٹیشن میں لکھ دیں گے تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس دیکھیں جی ون سے ٹو پہ آگیا اور ٹو سے یہ دیکھیں ون سے ٹو پر ٹو سے ون پر پھر اس طرح سے تھری سے تھری پر اور فور سے فور پر یہ ہمارے پاس پرموٹیشن یعنی کمپوزیشن فنکشن آگیا اس کا تو اس طرح سے ڈائریکٹ ہم اس طرح سے یہ ایس این گروپ میں ملٹیپلکیشن کر سکتے ہیں پرموٹیشن گروپ میں جس کو ہم نے سمیٹری گروپ کہا آف ڈگری این تو اس کے بعد ہے کہ ہم دو کو پر لینے کے لئے سائیکل کی شکل میں بھی دیے جا سکتے ہیں سائیکل کیا ہوتا ہے جہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ انڈ ہو رہا ہو گا یعنی کہ یہ سائیکل اس طرح سے ہم پرموٹیشن کی شکل میں بھی یعنی کہ یہ کیا ہے اگر میں اس کو پرموٹیشن میں لکھوں یعنی کہ 1 2 اور 3 کو لکھوں تو یہ ہمارے پاس کس طرح سے پرموٹیشن کی شکل میں بنے گا تو یہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کہنا یہ چارہ ہے یہ 1 سے جارہ 2 پہ اور 2 سے جارہ ہے 3 پہ اور اسی طرح سے 3 سے جارہ ہے دوبارہ 1 پہ تو اس طرح سے یہ ایک سائیکل بن رہا ہے سائیکل کا مطلب جہاں سے سٹارٹ کیا ہم نے وہیں پہ دوبارہ آنسر آگیا تو اس کا مطلب ہے یہ سائیکل بن رہا ہے تو اس طرح سے یہ ایک ہمارے پہ سائیکل ہے ایک سائیکل کا دوسرے سائیکل کے ساتھ پروڈکٹ اور اس میں ایلیمیٹس کتنے ہیں نو ایلیمیٹس ہیں ملٹیپلائنگ دی پرموٹیشن دی ری پریزینٹ داز ان دیس فارم تو اس طرح سے اس کو سب سے پہلے یہ جو سائیکل تھا اس کو ہم نے کمپلیٹ لکھ دیا اب دیکھیں یہ ون سے ٹو پر جا رہا تھا اور تھری سے ون پر اب باقی ساری انٹریز ایڈنٹیٹی کے طور پر لکھ لیں گے یعنی کہ فور سے فور پر ہی جا رہے ہیں سکس سکس پر جا رہے ہیں سیون سیون پر ایٹ سی ایٹ پر اور نائن سی نائن پر اس طرح سے ایڈنٹی لکھ لیں اور اسی طرح سے آگے دوسرا ہے فائی سے سکس پر یعنی اس کو بھی ہم اگر اس سائیکل کو لکھنا چاہیں تو یہ کچھ اس طرح سے بنے گا یہ فائی سے جا رہا ہے سکس پر تو اس کا مطلب ہے فائی سے سکس پر فور سے ون پر ون پر اور اس کا مطلب ہے آگے ون سے ایٹ پر فور سے ون پر اور ون سے ایٹ پر اور پھر آگے ایٹ سے دوبارہ فائی پر کیونکہ یہ سائیکل اس طرح سے ہے فائی سے سکس پر سکس 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 فور پر فور سکس ون پر اور ون سے ایٹ پر اور ایٹ سے دوبارہ فائی پر تو یعنی کہ یہ فائی سے فائی کی طرف سائیکل آگیا تو اس طرح سے اب ہم اس کو ترتیب میں لکھ لیں گے ون سے ایٹ تھا یہ ویسے آگیا تو اس میں نہیں تھا اس کا مطلب ہے ٹو سے ٹو ہو گیا ٹری نہیں اور اسی طرح سے نائم نہیں تھا تو نائن آگیا پھر اسی طرح سے سیم اس کو ہم کیا کریں گے اس کی جگہ چینج کر لیں گے اس کی حساب سے اس ترتیب سے ہم چینج کر لیں گے اس ترتیب سے چینج کرنے کے بعد اس ترتیب سے سارے کو چینج کرنے کے بعد اس کو اور اس کو آپس میں کٹ اوٹ کر دیں گے اور ڈائریکٹ پہلے سے آخری کی پروڈکٹ کو لکھ دیں گے تو اس طرح سے یہ پرموٹیشن کا پروڈکٹ آ جائے گا جو ہم نے کیا اس طرح سے اس طرح اسی طرح ایک تیٹا ہمارے پاس ہے اگر تو یہ پرموٹیشن ہے اب اس میں ہم آر بیٹ بھی نکال سکتے ہیں اور اس کے سائیکلز بھی نکال سکتے ہیں کتنے سائیکلز ہیں اس میں نمبر آف سائیکلز کی تداد بھی نکال سکتے ہیں اور ہر ایک نمبر کا آر بیٹ بھی نکال سکتے ہیں تو سب سے پہلے what are the cycles of theta اس میں سائیکلز کتنے ہوں گے تو اسی طرح سے دوسرا first we have to find the orbits of پہلے one into theta zero یعنی کہ theta zero کے ساتھ مطلب یہ theta raised to power zero تو اس طرح سے theta raised to power zero one ہو جائے گا تو اس طرح مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا آگیا apply ہوئی map تو یہ one کا one ہی answer آگیا تو یعنی کہ جو ہمارے پاس اس کے پر theta zero پھر اس کے بعد one into theta raised to power one one image اس طرح سے لکھی ہے تو مطلب یہ image one image of one under theta یعنی theta کے لحاظ image of one one کی image کیا ہے یہاں پہ دیکھیں جی یہاں پہ one کی image کیا ہے two ہے under theta یہ two ہے تو اس طرح سے one into theta پہ چلے گئے یہاں پہ تو اس طرح سے اس کے بعد دوسرے number پہ تو اس طرح سے theta square یعنی 2 theta آگیا تو اس کے لحاظ سے theta square 2 theta پہ آگیا 2 theta 2 theta یعنی 2 image of 2 under theta جو ہے وہ آگئی ہمارے پاس 3 تو اس طرح سے یہ 3 کے برابر آگیا 1 theta cube تو اس طرح سے یہ آگیا 3 theta is equal to اس طرح سے 1 theta 4 1 theta 4 یہاں پہ دیکھیں 1 theta 4 تو اس طرح سے یہ 1 theta 4 تو یہ ہمارے پاس 1 theta 4 یہ 4 سے 1 پہ نہیں آرہا تو اس کا مطلب ہے یہ 3 سے 8 پر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 3 سے 8 پر تھا تو 4 8 سے آگے جائے گا تو اس طرح سے یہ 8 سے آگے یعنی کہ 8 سے 5 پر آگیا تو اس طرح سے یہ ہم دیکھتے جائیں گے اور اسی طرح سے 1 theta raised to 5 تو یہ ہمارے پاس 5 تو 5 پر کیا تھا 5 is equal to 6 تو اس طرح سے اور اسی طرح سے 1 تھا ہمارے پاس یہ 6 پر 4 آیا تھا اور اس کا مطلب ہے 4 پر کیا آ رہا ہے پھر آگے 4 پر ہمارے پاس 1 آ جائے گا تو اس طرح سے یہ 1 سے start کیا تھا تو 1 دوبارہ آ گیا تو اس کا مطلب ہے یہ 1 کے آربیٹ سارے کمپلیٹ ہوگا تو اس کا آربیٹ میں کیا ہوا 1 پہلے پر 1 ایمج آئی تو اس کا مطلب ہے دوسرے پر 2 ایمج آئی 3 4 8 5 6 اور 4 تو اس طرح سے اس کو ترتیب میں لکھ دیں تو یہ ہمارے پاس آربیٹ آف دس 1 یعنی کہ 1 کے آربیٹ سارے کا سارا اس سیٹ میں سیمیلرلی 7 اور 9 اس طرح سے ہم یہ سب کے چیک کر سکتے ہیں تو یہ ہی سیم آئیں گے تو اس طرح سے یہ سب کے چیک کرنے کے بعد 7 اور 7 آیا 9 آیا یہ سائیکل بن گئے یہ اس کے سیم آئے 7 اور 9 کے لیدہ آئے تو یہ سائیکل اس کے بن گیا تو اس طرح سے اس کے 3 سائیکل بنے تو یہ سائیکل اس کے بعد ایک چھوٹی سی سٹیڈمنٹ ہے کہ ہمیشہ کوئی بھی سائیکل ہو تو وہ سائیکل اس کے سائیکل کا پروڈکٹ ہوگا تو یہ دیکھیں یہ جو ہم نے اس کے سائیکل بنائے تھے سارے یہ اس پروڈیشن کے سائیکل ہیں اگر ہم اس کا پروڈکٹ لیں گے تو وہ ہی پروڈیشن بن جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ایوری پروڈیشن is the product of its سائیکل اس کے سائیکل کی پروڈکٹ ہوتی ہے اس طرح سے ایک چھوٹی سی آگے سٹیڈمنٹ ہے کہ ایوری پروڈیشن is a product of two سائیکل یعنی کہ two سائیکل کا بھی product ہوتا ہے اور two سائیکل جہاں پہ بھی ہوگا اس کو ہم transposition کہتے ہیں transposition کیا ہوتی ہے جو two سائیکل کی permutation ہوتی ہے اس کو ہم two elements permutation یعنی transposition کے نام سے یعنی کہ جیسے one سے two two سے one تو اس طرح سے two سائیکل as a transposition بھی refer کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے ایک چھوٹی سی definition transposition کی کہ permutation theta belong to sn یعنی sn میں سے ایک ایسی permutation theta تو اس کے بعد اس میں ہمارے پاس even permutation ہوں is known as the even permutation if it can be represent as the product of an even number of transposition اگر even number of transposition کی شکل میں لکھا جا سکے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے پاس even permutation ہے اگر odd product of the odd number of transposition لکھا جا سکے تو اس کو ہم odd permutation کہتے ہیں even اور odd permutation product of the transposition کہلاتا ہے جتنی اس کے اندر transposition بنیں گی transposition کے product کو اگر even بن رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ even permutation ہے اگر odd بن رہی ہیں تو odd permutation ہے پھر اس کے بعد تین result ہیں کہ اگر product of two even permutation لیا جائے گا تو even ہی آئے گا جیسے ہم عام numbers میں apply کرتے ہیں کہ two کا product four کے ساتھ یعنی دو even numbers کا product لیں گے کے ساتھ لیں یا even کا add کے ساتھ لیں تو اس طرح سے product of odd and even permutation تو اس طرح سے odd اور even کا لیں گے تو بھی odd ہی آئے گا odd even یعنی کہ three اور جیسے ہم three اور اس طرح سے two کا product لیں تو یہ ہمارے پاس five آتا ہے تو اس طرح numbers کا product لیتے ہیں جیسے تو ایسے ہی یہ بات ذہن میں رکھنی ہے odd اور even permutation کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر transposition odd ہے یا even ہے اس کے بعد چند problems ہیں ان problems میں سب سے پہلے کیا ہے عربیٹ اور سیکلز معلوم کرنے ہیں پھر اس کے بعد اس کی permutation معلوم کرنی ہے disjoint permutation اور ان کا product معلوم کرنے ہے disjoint permutations کا تو سب سے پہلے ایک problem کرتا ہوں باقی آپ لوگ کے ذمہ ہیں انشاءاللہ آپ لوگ کر لیں گے سب سے پہلے عربیٹ معلوم کر رہے ہیں کہتے find the orbits and cycles of the following permutations اس کے عربیٹ اور cycle معلوم کریں اس کو 1 کا 1 ہی answer آگیا اس طرح سے 1 theta raised power 1 اس کا مطلب ہے 1 theta image of 1 under theta image of 1 under theta is equal to 2 ہے تو اس طرح سے یہاں سے دیکھا ہم نے تو یہ 2 کے برابر تھی تو اب 1 theta square تو اس کا مطلب ہے image of 2 under theta 2 کی theta تو یہ 1 اسی طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں 2 3 4 5 کی یہ same ہی ہمارے پاس orbit آئیں گے اور 7 اور 6 کے just 7 اور 6 ہی آئیں گے کیونکہ یہ دیکھیں 6 پر 6 answer آرہا ہے اور 7 پر 7 ہی آرہا تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارے پاس just image of 8 under theta تو یہ 9 تھی اور image of 9 under theta تو یہ 8 تھی تو اس طرح سے یہ 8 theta 1 تو اس طرح سے یہ سارے cycles بن گئے پہلا cycle 1 2 3 4 5 پھر 6 اکیلا پھر 7 اکیلا پھر 8 9 تو اس طرح سے یہ اس کا اگر product لیں گے تو یہ وہی same answer آئے گا تو اس طرح سے یہ cycles کہلاتے ہیں of this theta تو آج تک کے لئے بٹے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ ہم سب کا حمی ناصر ہو تھانکس اور اللہ حافظ